جی ویلکم بیک ناظرین میں ہوں عبدالرمان آج ہم سٹوری لے کر آئے ہیں کہ یہاں پر فیصل آباد کو جو بنایا گیا تھا تو اس حوالے سے جو اس کے گاؤں بنائی گئے تھے کیونکہ ساتھ سو سے زائد جو گاؤں ہیں پورے فیصل آباد میں مختلف تسیلوں میں مختلف گاؤں ہیں اس میں موزا جات اس سے ہٹکا رہا ہے اور بہت سارے گاؤں شہر کا عصہ بھی بنتے رہے ہیں آج جو گھنٹا کہا رہا ہے یہ بھی کبھی گاؤں کا عصہ تھا فیصل آباد میں جو شہر کہلایا تو یہ فیصل آباد گاؤں کا مرکز تھا جہاں پر بہت سارے گاؤں کو ملا کے شہر بنایا گیا اور پہلا پلین سٹی بھی اس کو کہا جاتا ہے اس میں مختلف ازلاع سے شکرگار ہے اور دوسرے ازلاع سے پپولیشن یہاں پر لاکر بسائی گئی جو فارمر یہاں پر آئے تو یہ پورا ایک طرز پر گاؤں بنایا گیا کہ گاؤں میں اتنے مربع ہوں گے گاؤں میں اتنی زمین ہوگی اتنے زمیداریں ہوں گے اتنے لوگ ہوں گے اتنے اس میں جو کمی ہوں گے جو مختلف کاروباروں سے وابستہ ہوں گے پھر اس کے بعد 1947 میں جب انڈیا سے لوگ آئے تو پھر ان گاؤں میں زیادہ پاپولیشن آئی اور سیکھ اور اندو یہاں سے انڈیا میں چلے گئے اور مسلمان یہاں پر زیادہ آگے تو اس حساب سے ہم بات کریں یہاں پر ہم ساتھ محمد خان کلو تاریخ سے شکف رکھنے والے اورل ہسٹری کے بیتاج بادشتہ موجود ہے کل صاحب شکریہ کل صاحب تصور کریں 1894-1995 بسم اللہ الرحمن الرحی یہاں پر آبادیاں بسا رہا تھا کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی ساندال بار جدو انگریز نے آباد کی تھی ہے انہیں اس جنگل نو کٹا کے دو تین ریزیں سی کٹا کے کٹاؤنزی وجہ سی ایک ساڑھے مجاہد ہونا لوٹتے سی کہ وہ میت میں جاہد کھاں گا وہ کٹاؤنزی وجہ سی مشرقی پنجاب تو مائی گریٹ کر کے لوگ جیسے آئے 1896 میں دے بیچ اس زمین اس آباد کی تھی جیسے کہ مشرقی پنجاب تو لوگ آئے گئے اس وقت دے وہ اسے فرض زیادہ سکے تو رقمہ ہونا دا ایک پر آتے رہا گیا باقی آتے ہیں ان کے لاکھ میں کرا لیے انگریز کو اسی طرح یہ جیسے ان درمیان چھو میں خلوطا ہم سجے پاسے کبے مشرق مغرب شمال جنوب بلکل سینٹر چاہا ہر پینڈ دے بیچ ایک خو کڑیا گیا اس خو دے بھتے رکھیا گیا چاک چاک دا نمبر دیتا گیا یہ میرا چاک چونکہ بنوے گابے چھینے ہیں نالے دی آبادی دوسرا ہے یہ ایک سو نوم ربے زمین تے مشک میلا یہ دے بیچ تقریباً پچانوے فیصد جاٹ کاؤم آبادا گیر کاشتکار باقی کاؤمہ جڑیاں نے وہ پانچ پرسند نے دوسری با دی دس پرسند نبے پرسند جڑے ہو جاٹے ہیں دوسری کسے کاؤم دا کار نہیں ایک کار میرے چاک دے بیچان کے بیٹھا ہے صرف وہ بھی ڈچکوڑتو رہی ہیں باقی پورا چاک ایک تو نوم ربے دی ملکی ہے ٹوٹلی جاٹا دیا دوسری کسے کاؤم دا ایسے تنہی یہ جدو خوب بات کرتا چاک ٹھارا تو چھینوے چاہ بات ہویا کیونکہ ساڑھے بزرگ جڑے مایگریٹ تو بادا ہوکے بادا ہے میرے سجے پاسے آخر لہ بزار جڑا وہ مایگریٹ لوگ جڑے ہوکے ایسے کے سن سمتاری چونہ دوا ایسے تنہی بار لہ بزار جڑا کھبے پاسے آ وہ بھی جڑے مایگریٹ ہوکے بلکہ یہ جڑا ٹرانسفارمنز دے نال جگہ بھائے یہ تھے میں بچمنز دے بچھا سی یہ تھے کھدو کھنڈی کھیڑ دے رہے ہیں یہ چونکہ تھے کھلی جگہ تھے یہ بھی کہ میرے کھبے پاسے جڑا کار بنے نے سجے پاسے تھے کھبے پاسے یہ باز میری ہوشش بنے نے میں تقریباً آٹھ سات سال دا تھی ہاں سے یہ تھے کھیل دے رہے ہیں بنتے کھیڑ دے رہے ہیں کھنوٹ کھیڑ دے رہے ہیں یہ میرے پینٹ جڑا ہے انتہائیتوں نے لوگ مینٹی نے جفاکش نے دیاندار نے مخلص نے اور بہت اچھے لوگ پینٹ چواز دے نے اور الحمدللہ کہ اتھے دے جتنے میں لوگ نے انہوں نے صرف ایک کوئی ہے کہ مطلب پہ ایک دوسرے فامو تفہیم نہ چونکہ جیس طرح میں چھینہ کیا اکثریت چھینہ قوم دیا چونکہ پینٹ چھینے آزا ہے ہاں سے مائگریٹ جڑے لوگ کو آنکے بیٹھے ہیں ہاں سے ہمیں باہر بڑے فخر نہیں ہے کہ ہی سے چھینے دے یہ دے پچھ سیاسی یا دناز شخصیتا سکھیا وہ سب تو پہلے جتو بار آباد ہوئی ہے دوست محمد صاحب سکھے اندے دور کا اصحاب سکھے نہیں اس تو بادا سکھے بابا فتح محمد صاحب اندے سکھے بابا حدیر صاحب سکھے دو پائی سکھے بابیاندہ ٹپر وائدہ ہے اسے طرح ہی میئے شراندہ اس تو بادا اہم شخصیت سیاسی لیازنہ آجی محمد ابراہیم صاحب سکھے وہ مجود نے وہ الحمدللہ کے اس علاقے دے بلکہ مرکرڈیچ کور دے بھی چیر میں رہے نے دین پی رڑ اس واس تے سانو اے فقر ہے چھوٹی جی آبادی ہون دے باب جیو پورے علاقے جوں کساڑے لوگ ہون جا کے ملانچ جہاں اپنے زمید آرہے نہ بھی کم کر دے لہذا اس واس تے سانو اپنے پینڈ تھے اپنے لوگوں تھے انتہائی فقرہ کے ستے اس لہوا ایک کساڑے پینڈ تھے ڈاکٹر صاحب بھی نے ایف آئی ایچ لوگ گئے ڈاکٹر پروفیسر کافی لوگ پڑے لکھے نے بلکہ ہون اگر نمی نسل جڑی ہے ایم فیل تک جا رہی کافی لوگ پڑے لکھے نے میند تے جب یہاں پر یہ چک بسائی گئے تھے انگریز دور میں تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک پلین سیڈی بنایا جانا تھا کیونکہ لائل جب یہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے قیام کیا فسر آباد میں سٹیک کیا تو اس کے بعد ضرورت محسوس ہوئی جنگ جاتے ہوئے لاہور سے کے راستے میں ایک شہر ہونا چاہیے تو پھر یہ ایریگیٹر تو اس حساب سے نہیں تھا پھر نہری نظام یہاں پر بقیدہ طور پر بنایا گیا پھر نہری نظام بنا دو دریاؤں کے بیچ میں جو دو آبا کہتے ہیں اسے ساندلبار کی درتی بھی کہتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ساسوں کے قریب جو ہے وہ گاؤں دہاک یہاں پر بنائے گے دور دراز سے لوگ یہاں پر بسائے گے لیکن اب فسر آباد کو سنت کے حوالے سے پاکستان کا اہم شہر سمجھا جاتا اور اسی طرح سیگری کلچر کے حوالے سے بڑا اہم شہر ہے کہ جہاں پر جو جندم کی پیدا بارہ وہ چالیس من ایوریش تک ہو گئی ہے جو کہ انڈیا کے پنجاب کو بھی کمپیٹ کر رہی ہے اور پورے پنجاب میں سب سے زیادہ ہے اسی طرح سے ایگری کلچر سے سنت سے مختلف شعبوں میں گاؤں کے لوگوں نے جو ہے وہ بڑی تیز تر ترقی کی ہے اور آنے والے دنوں میں اس ترقی کا جو ہے سفر بھی جاری ہے کوئی بلازمت کی بات ہو کوئی جاب کی بات ہو کوئی بڑھائی کی بات ہو تو ہر شعبے میں اسی طرح سے جو کبڑی کی ٹیم ہے یا ہینڈ بال کی ٹیم یا ہاکی کی ٹیم وہ ساری ٹیم میں فوٹبال کی یہیں سے زیادہ تر بنتی ہیں تو یہ مقصر سا تعرف تھا کہ فیصلہ باد کے گاؤں جو ہے وہ کیسے بنائے گی اور اب کس صورتحال میں ہیں تو یہ اب تک پہنچایا ہے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد